اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آل اللہ واللعنت الدائمت علی عدائیہم وعدائی اللہ من یوم عدائیہم الیوم لقائلہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام اللہ وآلہی محمد لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا درود پڑھئے محمد وآلہی محمد خدا وان تبارک وطعالہ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مؤمنین کی حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد وآلہی محمد امیر المؤمنین علیہ السلام کا نورانی کلام نحج البلاغہ سے حکمت نمبر ستر کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے اس حکمت نورانی میں حضرت کا فرمانہ ہے لا تر الجاہل الا مفرطا او مفرطا آپ جاہل کو دو حالتوں میں پائیں گے یا افراد کی حالت میں یا تفریت کی حالت میں افراد و تفریت حد سے باہر ہو جانے کو کہتے ہیں مقررہ حد سے تجاوز کرنا افراد ہے و تفریت اور مقررہ حد کے اندر رہنا اعتدال و عادل ہے خداون تبارک و تعالی نے اس کائنات کو خلق کیا ہے کائنات کے وجود میں اور کائنات کی بقا میں جو نظام مقرر کیا ہے جس کے رہین منت ہے بوجود کائنات و بقا کائنات اس کا نام عادل و عدالت ہے بالعدل قامت السماوات والارد عادل کے ذریعے سے زمین و آسمان قائم ہیں زمین و آسمان جب دونوں اکٹھے استعمال ہوں قرآن کریم میں یا روایات میں اکثر مواقع پر اس سے مراد پورا نظام حستی ہے پورا عالم حستی ہے البتہ باز موارد میں کائنات کا و نظام حستی کا ایک جوز مراد لیا جاتا ہے زمین و آسمان سے لیکن اکثر اوقات قرآن کریم میں و روایات معصومین علیہ السلام میں سماوات و عرض سے مراد پوری کائنات ہے نظام حستی عدالت کی بنیاد پر قائم ہیں خدا ون تبارک و تعالیٰ نے اعتدال کے اوپر نظام حستی کو بنایا ہے چونکہ ذات حق عادل ہے جس طرح امامیہ کے عقائد میں و اصول دین میں ایک اہم اصل عدالت الہی ہے اگرچہ باقی فرق اسلامی بھی ان میں سے باز قائل ہیں عدالت الہی کے لیکن انہوں نے اپنی اصول مذہب و اصول عقائد میں سے عدالت کو نہیں گنا لیکن امامیہ کے اعتقادات میں و اصول دین میں عدل الہی بنیادی اعتقاد ہے و عقیدہ جس طوحید اساس ہے بنیاد ہے اور اعلیٰ ترین تجلی توحید کی مسئلہ کے تشیعوں کے اندر نمائیہ و متجلی ہے ارجن شیعہ اپنی اس نقطے کو زیادہ اپنے تعارف کا سبب نہیں بنا سکا اپنا چہرہ نہیں بنا سکا آج ان لوگوں نے توحید کو اپنا نقاب بنا لیا ہے اور اپنے چہروں پہ سجا لیا ہے جن کے نقابوں کے پیچھے توحید نظر نہیں آتی لیکن وہ نورانی مسلک و نورانی مذہب جو سراپا توحید ہے اور جس کے ہر شعبے کے اندر توحید کے جلوے ہیں وہ توحید کی تجلیاں اس مسلک و قوم کا تعارف اس عنوان سے نہیں ہو سکا ہوتے ہیں بعض خوش قسمت ہوتے ہیں وہ بعض اتنے خوش نصیب نہیں ہوتے کچھ لوگ ہوتے ہیں خوش نصیب جن کا تعارف لوگوں کے اندر بڑا اچھا ہو جاتا ہے اور کتنے ایسے اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کا تعارف ویسے نہیں ہوتا جیسے وہ ہیں چونکہ اس طرح ملہ رومی نے اپنے کلام میں شاعری کے کلام میں ایک غلط روش لوگوں کی پہچان و معرفت کے بارے میں ذکر کی ہے کہ خدا کی حقیقت کو جاننے کے لیے نظام ہستی کو جاننے کے لیے یا دین کو جاننے کے لیے اور دین کے کسی حقیقی مسلک و مکتب کو سمجھنے کے لیے حقیقی روش یہ ہے کہ آپ خود اس کے اندر جا کر دیکھیں وہ کیا ہے ملہ رومی کا فرمانہ ہے کہ ہر کسی اس غلط روش کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہر کسی از ذن خود شد یار من از درون من نجوست اصرار من ہر ایک اپنے گمان کے مطابق میرا دوست بنا ہے میری طرف آیا ہے اور میرے بارے میں ہنگ کے کسی نے نہیں دیکھا کہ میری حقیقت کیا ہے اپنے گمانوں میں مجھے لے گئے ہیں اور اپنی اقلوں کو میرے اندر لے کر نہیں آئی اور جب بھی گمان کے اندر کوئی چیز لے جی جائے تو اس کی شکل وہی ہوتی ہے جیسے انسان کا گمان ہوتا ہے اس کی وہ حقیقت نہیں ہوتی جیسے خدا نے اس کو بنایا ہے عام لوگوں کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہم کچھ گمان رکھتے ہیں شاید اپنے رشتداروں کے بارے نہیں ہوں وہ گمان جو ہم ان کے بارے میں رکھتے ہیں وہ ایسے ہیں نہیں بلکہ ہمارے گمان نے ان کو یہ شکل دے دی ہے اچھی یا بری حقیقت میں وہ ایسے نہیں ہیں اگر ان کے اندر جھانک کے دیکھیں تو وہ تصویر جو ہمارے گمان نے بنا لی ہے اور وہ تصویر جو ان کی حقیقی ہے اس میں بڑا فرق محسوس ہوگا اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کا تصور جو گمانوں کے اندر قائم ہے اور وہ حقیقت نور الہی اس میں بڑا فرق ہے اور اس گمانوں کے مطابق اور اندازوں کے مطابق کسی کو سمجھنے کا ایک نمونہ مسلک و مکتب حق تشیعو ہے کہ تشیعو کو اندر جھانک کے لوگوں نے نہیں دیکھا اپنے گمانوں میں شیعہ کی تصویر بنا لی ہے جو شیعہ کی حقیقت سے بہت دور ہے شیعہ کی حقیقت نورانی ہے لیکن لوگوں کے گمانوں میں شیعہ کی حقیقت نورانی نظر نہیں آتی بسا اوقت ظلمانی و تاریخ نظر آتی ہے اس تاریخ کی وجہ یہ ہے کہ ان کا گمان تاریخ ہے ورنہ حقیقت تشیعہ بہت نورانی ہے اور اس کی نورانیت کے اساس توحید ہے توحید ترین مسلق پورے عالم میں تشیعہ سے بڑھ کر نہیں ہے اور یونی کی صرف دعویٰ ہے اگر کوئی تصدیق کرنا چاہے ابن نحج البلاغہ کو لے پہلا خطبہ ہی نحج البلاغہ کا توحید کی حقیقت و توحید کی نورانیت کو بیان کر رہا ہے صحیفہ سجادیہ خطبات فاطمیہ اور تعلیمات ایمہ اطہار جو توحید کے اسرار سے پردہ اٹھا رہے ہیں اسی درہ توحید کے بعد عدالت مذہب امامیہ کے اصولوں میں سے ہے تاریخی پس منظر ہے جو یہاں شاید مناسب نہ ہو وقت کی قلت ہے لیکن آگاہ ہونا ضروری ہے عزیزوں کا بزرگ آشنا ہیں جوانوں سے اشارہ ہے کہ یہ بھی آگاہ ہو جائیں کہ عدل الہی کیوں اعتقاد میں ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں وہ اسما ہیں خدا کی ذات ساری صفات الہی ہیں لیکن ان میں سے صرف ایک صفت اصول دین میں قرار پائی ہے کیا باقی صفات کا تعلق اصول دین سے نہیں ہے سب کا تعلق ہے اصول دین میں توحید میں ساری صفات آ جاتی ہیں لیکن عدل کو ایک اہمیت حاصل ہے اس وجہ سے امامیہ کے اصول دین میں عدل الہی کا خصوصی ذکر ہے عدل کی بنیاد پر خدا ون تبارک وطالل نے اس نظام کو قائم کیا ہے بالعدل قامت السماوات والأرض ہر چیز استوار ہے عدل کی بنیاد کے اوپر نظام حستی مکمل عدل کے اوپر ہے و انسان عدل کے اوپر بنایا گیا ہے خلقت انسان میں خدا ون تبارک وطالل نے انسان کی خلقت کا ذکر فرماتے ہوئے یہ فرمایا ہے یا ایوہ الانسان ما غرق بے رب کل کریم اے انسان تجھے رب کریم نے کس نے دور کر دیا ہے وہ تیرا کریم رب جس نے تجھے پیدا کیا ہے اللذی خلقق وصوا کا فی ای سورت شاء جس خدا ون تبارک وطالل نے تجھے پیدا کیا تجھے مستوی کیا تجھے متدل کیا تجھے حسین وزیبہ بنایا اس کریم خدا سے تجھے کس نے دور کر دیا ہے اس کریم پروردگار سے کس نے تجھے دور کر دیا ہے عدل اساس ہے نظام ہستی کی و نظام انسانی کی بھی اساس ہے انسان کے لئے بھی خدا ون تبارک وطالل نے جو نظام قائم کیا ہے وہ عدل کے بنیاد پر ہے عدل اگرچہ بہت گہری باس ہے و امیق ہے لیکن میں مختصر اشارہ کرتا ہوں اس وجہ سے کہ افرات و تفرید کو سمجھنا ہے ہم نے جو جاہلیت کی روش ہے امیر الممنین فرماتے ہیں لا ترال جاہل الا مفرطا او مفرطا جاہل کو آپ مفرط پائیں گے یا مفرط پائیں گے یا افرات کی حالت میں یا تفرید کی حالت میں جاہل کو دیکھیں گے آپ افرات و تفرید زندگی کے روشیں طریقے ہیں جو جاہلانہ زندگی کی روشیں ہیں افرات و تفرید اگر جیسے کل آپ کی خدمت میں اشارہ کیا ہماکت کا نتیجہ عداوت ہے زلالت ہے گمراہی ہے دشمنیاں ہیں نفرت ہیں کینے ہیں اور طرز زندگی ہماکت کی اگر دیکھنا ہو تو ہمیں کسی دور جانی کی ضرورت نہیں خواہ وہ سیاست ہو وہ مذہب ہو وہ سماجیت ہو وہ کلچر ہو وہ میڈیا ہو وہ تجارت ہو وہ معاشرت ہو وہ گرہلو نظام ہو ہماکت کے ہمیں نمونے جگہ جگہ نظر آتے ہیں حکمت نظر نہیں آتی کم نظر آتی ہے افرات و تفرید کے عملی نمونے دیکھنے کے لئے ہم اپنی ملک کو دیکھ لیں معلوم ہوا کہ جہالت کا زمانہ ہے چونکہ لوگ افرات کی حالت میں ہیں یا تفرید کی حالت میں ہیں اور حضرت فرماتے ہیں یہ جہالت کا نتیجہ ہے اگر انسان آقل ہو و دانا عالم ہو و آقل آقل کی زندگی کی روش کا نام اعتدال ہے افرات سے دور ہوتا ہے اور تفرید سے آقل دور ہوتا ہے اعتدال کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے عدل و عدالت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ اپنا نظام بناتا ہے افرات و تفرید اس جاہلانہ روش کو سمجھنے کے لئے جس سے امیر المومنین فرما رہے ہیں جاہلیت ہے و حماقت کا نتیجہ ہے ہمیں چونکہ افرات اعتدال سے ہٹنے کا نام ہے حادث سے باہر جانے کا نام ہے جب اعتدال کی سمجھ میں آئے گی تو ہمیں افرات سمجھ میں آئے گا اور اس وقت ہم جائزہ لے لیں کہ 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 اعتدال ہے کہ افرات ہے اور تفرید ہے اور افرات تو عادل عربی زبان میں بنیاد سے لفظی معرفت کسی کے شروع کرے پھر اس کے معنی و حقیقت کی طرف آئے چونکہ بہت سارے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ان کے معانی اپنے مقامی معانی لوکل معانی کرتے ہیں یا ہندی معانی اردو کے معانی ان کے بیان کرتے ہیں عادل استعمال تو بہت کرتے ہیں ہم لیکن اکثر اوقات اس کا معنی وہ نہیں ہوتا جو قرآن نے مراد لیا ہے جیسے اشارہ کیا کہ حکمت کا لفظ قرآن مجید کا لفظ استلاح قرآن ہے لیکن اس کا معنی ہندی میں کرتے ہیں یا اردو میں کرتے ہیں ہم بنساری علاج یا یونانی علاج یا دعوت عربی زبان میں اللہ کا پیغام پہنچانے کو کہتے ہیں لیکن اردو میں کھانا کھلانے کو دعوت کہتے ہیں لہٰذا دعوت ذل اشیرہ میں جو ہم نے سنا ہوا ہے وہ کھانے کی دعوت بتائی گئی ہے کہ کچھ مہمان بلائے رسول اللہ نے ان کے لئے کھانا پکایا اور پھر ساری بات کھانے کے بارے میں ہوتی ہے کہ وہ کھانا گیا تھا وہ ران کتنی تھی وہ ڈش کیا تھی کس نے کتنا کھایا پھر کتنے دن کھانا چلتا رہا جبکہ وہ پیغام خدا پہنچانا تھا اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اے رسول سب سے پہلے اپنے قبیلے کو پیغام خدا پہنچائیں گھر سے شروع کریں دعوت سبیل خدا و دعوت پیغام الہی اپنے گھر سے آغاز کریں دعوت و ارشاد یا تبلیغ ایک ایمانہ میں ہیں اللہ کا پیغام پہنچانا یا اگر تھوڑا سا فرق بھی جیسا کہ ہے تبلیغ اور دعوت میں وہ فرق یہ ہے تبلیغ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے اور دعوت لوگوں کو اللہ کے پیغام کی طرف بلانا ہے لوگوں کو خدا کے پیغام کی طرف لانا دعوت کہلاتا ہے اور پیغام کو لوگوں کی طرف لے جانا تبلیغ کہلاتا ہے دعوت و تبلیغ میں یہ لطیف سا فرق موجود ہے عدل بھی اسی طرح سے بہت سرے قوموں کے اندر اردو فارسی میں بھی اور عربی میں بھی عدل کا لفظ استعمال ہوتا ہے روز مرہ کی گفتگو میں ہم استعمال کرتے ہیں عدالتوں میں عدالت کا کوٹ کے لیے لفظ عدل یا عدالت استعمال کرتے ہیں ہم چونکہ اصل اس کے لفظی پس منظر کو دیکھنا ہے قرآن کریم میں جو لفظ عدل استعمال ہوا ہے بنیادی طور پر لغت عرب میں عدل کہتے ہیں اس سامان کو جو کسی جانور پر دو حصوں میں لادا جاتا ہے جیسے اونٹ پر سامان لادا جاتا ہے دو حصے بنا کر دائیں بائیں اس کے بندل بنا کر بان دی جاتے ہیں اور جن ذریعوں سے توازن اس کا برقرار رکھا جاتا ہے اس کو عدل کہتے ہیں دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں ایک عدل زیر کے ساتھ عائن کے نیچے زیر ہے عدل اور دوسرا عدل ہے عائن کے اوپر زبر معنی ایک ہی دونوں کا یا ایک ہی حقیقت کے بارے میں ہے عدل جب سامان باندھا جاتا ہے آپ یا کوئی بندہ بیٹھتا ہے جب اونٹ پر جیسے اکیلا بندہ بیٹھتا ہے یہ محذب طریقہ نہیں ہے اونٹ پر بیٹھنے کا کہ اونٹ کی اوپر پالان ڈال کے اور اس پر بیٹھ جائیں جیسے یہاں پاکستان میں خواتین موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہیں تو مردوں کی طرح نہیں بیٹھتے چونکہ خواتین کے لئے یہاں پاکستان میں خاص اگر جو بہت خطرناک بھی ہے ان کے لئے اور شاید گر بھی جاتی ہوں گی بعض وقت حادثات بھی پیش آتے ہیں لیکن مرد کی طرح موٹر سائیکل پر بیٹھنے کو کہتے ہیں خلاف تحذیب ہے اگر جو خواتین پردہ نہ بھی اونٹ کے اوپر بیٹھنے کے لئے یا گھوڑے کے اوپر بیٹھنے کے لئے بھی تحذیب ہے ایک تحذیب یہ کہ آپ موٹر سائیکل کی طرح یا گھوڑے کی طرح اونٹ پہ بیٹھ جائیں اونٹ کی کمر یا پشت صدی نہیں ہے کوہان ہے اس کے درمیان میں اس کی پشت اوپر کی طرح پاڑی کی طرح چوٹی بنی ہوئی ہے بیٹھنے اس طرح سے یہ کمر یا پشت بتاتی ہے کہ اونٹ پہ ایسے نہیں بیٹھنا جیسے گھوڑے پہ بیٹھنا ہے چونکہ گھوڑے کی پشت اس طرح بیٹھنے کے لئے بنائی گئی ہے اونٹ کی پشت کوہان نکالی گئی ہے پہاڑی کو پر نکالی گئی ایک عبار ہے اس کے اندر برجستگی اونٹ کی کوہان کے اوپر ہے یعنی اونٹ پر بیٹھنے کے لئے آپ کو کوئی اور طریقہ اختیار کرنا ہوگا اس طرح ایک لات ادھر کر کے ایک ادھر کر کے گھوڑے کی طرح یا گدی کی طرح مت بیٹھو بعض بیٹھ جاتے ہیں اوپر پالان ڈال لیکن درست طریقہ یا عربوں کے ہر رائج یہ تھا کجاوہ بناتے تھے اونٹ پر بیٹھنے کے لئے جیسے محمل کہا جاتا ہے کجاوہ اس طرح بناتے تھے کہ اونٹ کے ایک طرف ایک ایسی شہ بیٹھنے کے لئے پالکی بناتے تھے اس کو متوازم رکھنے کے لئے دوسری طرف کوئی جگہ یہ رواج وہ شادیاں ہوتی ہیں تو دلہن کو کجاوے میں لائی جاتا ہے محمل میں لائی جاتا ہے اصل دلہن کو بٹھانا مقصود ہوتا ہے لیکن دلہن اکیلی نہیں بیٹھ سکتی چونکہ گر جائے گی اونٹ کے ایک طرف اگر بنایا جائے ایسا جس کو وہ اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈولی اگر بنائی جائے اور اس میں بٹھا کے اونٹ کے لٹکا دیا جائے تو توازن نہیں رہتا دوسری طرف کوئی دوسرا آدمی صرف وزن برابر رکھنے کے لیے بٹھایا جاتا ہے کہ یہ گر نہ جائے کجاوہ یا محمل جو ایک طرف اصلی مطلوبہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے دوسری طرف بھی ایک وزن ڈالا جاتا تھا یا اس کے دو حصے بنائی جاتے تھے اور دونوں کے اندر توازن رکھا جاتا تھا اس کو اس طرح کا سامان بند نہ اوٹ کی کمر پر اس کو عدل کہتے ہیں یعنی جس میں دو حصے ہو توازن ہو ایک طرف کو قائم رکھنے کے لیے دوسری طرف اس کے اتنا ہی وزن رکھا جائے جتنا اس طرف ہے تاکہ اس طرف کا وزن قائم رہے چونکہ مقصد ہمارا اس طرف کے وزن سے ہے آپ کو ایک آدمی بٹھانا ہے اونٹ پر دوسرے کو کیوں بٹھا رہے ہیں تاکہ یہ ایک آدمی کا توازن رہے یعنی وزن اس کا موزن رہے دوسری طرف جس کو بٹھاتے تھے یا قائم رکھتے تھے وزن قائم کرنے کے لیے اسے عربی زبان میں عدل کہا جاتا ہے عدل توازن ہے عدل جس کے ذریعے توازن قائم کیا جاتا ہے تصویروں میں دیکھا ہوگا آپ نے ساحلوں کے اونٹ گھومتے ہوئے اہلے کراچی نے دیکھا ہوئے بیٹھے بھی ہوں گے کبھی تصویروں میں دیکھا ہوگا لیکن ابھی پالان اونٹ کے ہے اونٹ کی چالی ایسے کہتے ہیں اونٹ رہے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی کچھ سیدھی نہیں اس وجہ سے اس کا چلنا بھی سیدھا نہیں ہے جب وہ چلتا ہے تو ہچکولے کھاتا ہے سوار اور ظاہر بعض لوگ ہچکولے کھانے سے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی اونٹ پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ چکولے کم لگیں یا نہ لگیں اس کے لئے وہ طریقہ ہے کجاوہ یا محمل رکھنا اونٹ اور محمل یہ جس طرح گوڑا اور زین گدہ اور پالان اونٹ اور کجاوہ یا اونٹ اور محمل ان کا آپس میں جوڑ ہے ساتھ ان کا ہے لیکن بعض اوقات بچت کی خاطر یا کسی خاطر پالان اونٹ پر بھی رکھ دیتے ہیں حالانکہ پالان گدے کے لئے ہے زین گوڑے کے لئے ہے لیکن بعض اوقات گدوں کے اوپر بھی پالان رکھ دیتے ہیں سامان لادنی کے لئے گوڑا زین کے لئے بنا ہے پشت اور اونٹ کجاوے کے لئے اس کے اگر ساخت دیکھیں اونٹ کی پیٹ دیکھیں پشت محمل کے لئے امادہ کیا گیا ہے محمل چھوٹا سا کمرہ لکڑی کا بنا ہوا سجا ہوا اور اس کو متوازن رکھنے کے لئے اس کے دوسری طرف کوئی وزن یا اسی طرح کی مشابہ چیز بنائی جاتی تھی جسے عرب ایدل کہتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کا توازن برقرار رہے تعادل برقرار رہے یہ اصل معنی ہے عدع عدل کا اور عدل اس عدل کے لئے ضروری ہے عدل میں تقرار اس لئے کر رہا ہوں کہ ذہن میں بیٹھ جائے جو معنی کلچرل معنی ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے یا اردو معنی اس کو تھوڑی دیر کے لئے الگ کر دیں محفوظ رکھیں ڈیلیٹ نہ کریں اس کو لیکن یہ نیا معنی جو عرض و رہا ہے آپ کی خدمت میں عدل کا سمجھنے کے لئے معارف قرآنی کو سمجھنے کے لئے اصول عقائد کو سمجھنے کے لئے نظام الہی کو جاننے کے لئے نحج البلاغہ کو سمجھنے کے لئے شہر حکمت قرآن کو سمجھنے کے لئے اور در حکمت نحج البلاغہ کو سمجھنے کے لئے اس معنی کی ضرورت تھی جو عرض کر رہا ہوں آپ کے قدمت میں عدل توازن کے معنی میں ہے عدالت بھی توازن کو کہتے ہیں موزونیت موزون رکھنے کے لئے چونکہ کوئی چیز بھی اگر قائم ہو یا ڈگمگا رہی ہے کسی ایک طرف جھکی ہوئی ہے یا قائم ہے سیدھی استوار ہے اور اس میں کسی قسم کا جھکاؤ کسی طرف نہیں ہے گرنے کا خطرہ نہیں ہے کسی طرف لڑکنے کا احتمال نہیں ہے اس کا ایک ہی حالت میں سیدھی قائم رکھنے کے لئے اسے توازن برقرار رکھا جاتا ہے امارتیں بناتے ہیں آپ امارت کھڑی کرنے کے لئے ساتھ اس کا تعادل ضروری ہوتا ہے توازن جب ستون بناتے ہیں تو ستون کو سیدھا رکھتے ہیں تاکہ رکھنے کو عدل کہتے ہیں یہ عدل ہے خداون تمہارا تعالیٰ نے کائنات کے لئے جو نظام مقرر کیا جس کے ذریعے سے قائم رکھنا ہے کائنات کو اس نظام کا نام عدل ہے عدل کی بنیاد پر یہ قائم رہے گی تاکہ اس کو کسی اور سہاری کی ضرورت نہ ہو عدل پر قائم رہے گی یہ شئید عدل کے اس معنی کے بہت سارے لوازمات ہیں ابھی کہا جاتے ہیں عدل کیا چیز ہے کہ ہر چیز کو اپنے مقام و محل میں رکھنا یہ عدل کہلاتا ہے یہ اسی معنی سے لیا گیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کا توازن قائم رکھتے ہیں تو اس میں ضروری ہے کہ ہر چیز اپنے مقام و محل پر ہو یا یوں عرض کروں کہ اپنے مقام و محل پر ہونا یہ عدل کے لغوی معنی کا لازمہ ہے خود معنی نہیں ہے اس کا اس کا لازمہ یہ ہے لازمہ تعادل ہے یعنی توازن کہ اس کے درمیان وزن اس کا قائم رہے دائیں بائیں لڑکے نہیں اپنی حد سے نکلے نہیں ظاہر ہے اپنی حد پر اپنی جگہ پر شائع ہوگی تو قائم رہے گی قائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے اس حصے کی تشریح یہاں نہیں عرض ہوگی مطالعہ کرنا چاہیں تفاصیر میں موجود ہے کہ نظام حستی کس طرح سے متعادل ہے و کس طرح سے قائم ہے عدل کی وجہ سے قائم ہے یہ شعبہ حکماء اسلام نے بہتر بیان کیا ہے عدل نظام حستی ایک عدالتوں کے اندر عدل ہے یہ شعبہ فقہہ کا کام ہے بیان کرنا عدالتوں کے اندر جو عدل ہے کوٹ کے اندر عدل ہے لیکن نظام حستی میں عدالت بالعدل قامت السماوات والارض ظاہر یہ فقہہ کے موضوع میں آتا ہی نہیں فقہہ کے علم میں آتا ہی نہیں فقہ حصہ نہیں ہے یہ جیسے ہم فقہ کہتے ہیں یہ اس میں نہیں آتا فقہ حصہ نہیں ہے یہ کسی اور علم کا حصہ ہے فلسفہ و حکماء اس شعبے کو احسن طریقے سے بیان کیا ہے انہوں نے کہ کس طرح نظام الہی عدالت کی بنیاد پر قائم ہیں اور جو چل رہا ہے نظام حستی وہ بھی عدالت کی بنیاد پر ہے قائنات قائم بھی عدالت پر ہوئی ہے اور چل بھی رہی ہے عدالت کی بنیاد پر اس عدل کو ارز کیا کہ کوئی اور علم بیان کرتا ہے تفاصیر میں ہے اس کا ذکر ہے خصوصیت کے ساتھ اگر آپ کی دسترس میں ہو یا عاشنا ہو آپ باز زبانوں سے تو تفسیر شریف علمیزان علامہ طبع طبعی رضوان اللہ تعالی کی تفسیر جو بہت ہی امدہ و اہم تفسیر ہے اور ایک منفرد تفسیر ہے اس تفسیر کے اندر عدل الہی کو بہتر بیان کیا گیا ہے اور علامہ ہی کے ایک شاگرد جنہوں نے دین کو بہت ہی مضبوطی کے ساتھ سمجھا اور سمجھایا ہے اور امام خمینی فرماتے ہیں اگر آپ نے حقیقی و اصل دین کو سمجھنا ہے تو اس شخصیت کی کتابیں پڑھیں جو میں اکثر جوانوں کے حدمت میں عارض کرتا ہوں وہ شہد متحری رضوان اللہ تعالی علیہ شہد مرتضی متحری دقیق دین شناس ایسا دین شناس جس نے دین کو اپنے تمام گہرائیوں کے ساتھ سمجھا ہے جتنی بشری طاقت ہے اس حد کے اندر تمام گہرائیوں کے ساتھ سمجھا ہے دین کے احکام کو بھی سمجھا ہے اور دین کے نظام کو بھی سمجھا ہے کہ یہ شعبہ مدتوں سے خالی تھا دین شناس بڑے بڑے پیدا ہوئے ہیں لیکن زیادہ تار نے کوشش کی ہے احکام دین کو سمجھنے اور بیان کرنے کی نظام دین کی طرف کم لوگوں کی توجہ گئی ہے اور یہ بزرگوار وہ محقق ہے کہ جس نے نظام دین کو بھی سمجھا ہے اور اس نظام کے متعلقہ احکام کو بھی سمجھا ہے صرف احکام کو ہی نہیں سمجھا نظام دین بھی سمجھا اور بتایا ہے اس لیے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ متعلقہ کے لیے اس بزرگوار کے کتابوں کی وسیعت و نصیت کرتے ہیں جوانوں کو کہ اگر آپ نے دین سمجھنا ہے ان کی کتابیں پڑھیں اگر پڑھنا چاہتے ہیں عدل الہی کا موضوع سمجھنا چاہتے ہیں شہید متحری کی کتاب ہے عدل الہی ہی کے نام سے ہے ذرا دقیق کتاب ہے توجہ سے پڑھیں اور دھیان سے پڑھیں اس سمجھ میں آتی ہے کسی سے رہنمائی لے لیں عالم دین سے جو ان ابحاظ کے اوپر تسلط رکھتے ہیں حاوی ہیں جن علماء کا یہ شعبہ ہے ان سے اگر رہنمائی لے لیں تو نورن علا نور ہے لیکن بہت خوبصورت کتاب ہے شہید متحری کی عدل الہی جس سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ تشیعیو کے مکتب میں اصول دین میں عدل الہی سے مراد گیا ہے صحیح معنی وہاں سمجھ میں آئے گا اسے ہم زیادہ یہاں عرض نہیں کریں گے آپ کے خدمت میں کہ قائنات کے اندر کس طرح خدا نے عدل کو لاغو کیا ہے اور کس طرح زمین و آسمان و پورا نظام حستی عدل کے بنیاد پر قائم ہے و عدل الہی اس گہرائی میں زیادہ فرصد چونکہ زیادہ چاہیے اس کے لئے اور یہ فرصد ہماری اور خصوصاً جو عنوان قرار دیا ہے وہ عنوان زیادہ اس طرف ناظر نہیں اس کا رخ کسی اور طرف اعباس کا صرف یہ اشارہ کافی تھا دوسرا اہم شعبہ نظام عدل الہی کا انسانی نظام ہے کائنات کا ایک اہم حصہ انسان ہے یا یوں عرض کرو کہ جس طرح قرآنی تعلیمات کا نچوڑ اگر نکالیں تو یوں نکلتا ہے کہ خدا نے یہ ساری کائنات سجائی ہے اس مخلوق کے لیے جس کا نام انسان ہے لَقُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا جو کچھ زمین میں ہے تیرے لیے ہے جو کچھ زمین و آسمانوں میں بنایا ہے تیرے لیے بنایا ہے اس کائنات سے لا تعلق انسان کو نہیں بنایا گیا کائنات کے ساتھ ربط جوڑ کر انسان کو بنایا گیا ہے اور کائنات کی ایسی مخلوق انسان کو بنایا گیا ہے کہ کائنات کو سمجھنی کی صلاحیت صرف اسے دی گئی ہے کائنات کو چرنی کی صلاحیت اور بہت ساروں کو دی گئی ہے کائنات کو استعمال کرنی کی صلاحیت اور لوگوں کو بھی دی گئی ہے مخلوقات کو دی گئی ہے لیکن کائنات کو سمجھنی کی صلاحیت انسان کو دی گئی ہے ایک طرف اتنی وسیع کائنات بنای گئی ہے اور دوسری طرف انسان کو عقل و فکر و تدبر کی صلاحیت دی گئی ہے کائنات کو پر اسرار بنایا گیا ہے تاکہ اسرار کائنات سے یہ آشنا ہو اس لئے اللہ ما اقبال فرماتے ہیں کہ اس طرح اجنبی بن کر بیگانہ بن کر اور لا تعلق بن کر اس کائنات کے اندر زندگی بسر نہ کر گلزار حست و بود نہ بیگانہ واردیک گلزار حست و بود یا نظام حستی حست و نیست یہ گلزار حست و بود نہ بیگانہ واردیک ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ یہی دیکھنے کی چیز ہے اسے بار بار دیکھ اور آسمانی کتابیں یہی حقیقت تجھے دکھانے کے لئے آئیں ہیں اس کا ایک ظاہر ہے کائنات کا جسے ملک کہتے ہیں اور ایک باطن ہے جس کو ملکود کہتے ہیں اور جو ملک پہچان لے پھر اسے ملکود کی میراج کروائی جاتی ہے کہ کائنات کا وہ حصہ بھی تجھے سمجھنا ضروری ہے اور جب تک انسان کائنات کے یہ ورک پڑ نہیں لیتا وہ کائنات کے یہ سمجھ نہیں جاتا اس وقت تک اسے خالق کائنات کی معرفت نہیں ہو سکتی کیوں کائنات میں غور کرے انسان اس لیے کہ یہ غور ہی انسان کو خالق کائنات تک پہنچاتا ہے و مقصد حیات تک پہنچاتا ہے کائنات کی عدل الہی و عدل نظام حستی سمجھنا لازم ہے حصول دین کا حصہ ہے و ہر مومن مومن ہونے کے لئے مومن کے لئے کوالیفائی کرنا پڑتا ہے پہلے بھی شاید میں یہاں عرض کر گیا ہوں آپ کی خدمت میں مجال اس میں کہ مومن بائی برت نہیں بنتا انسان مومن کے لئے انسان کو ایک سفر طے کرنا پڑتا ہے مومن کے لئے کوئی سلیبس ہے نساب ہے اسے پڑھنا بھی پڑتا ہے اور اس کو عمل بھی کرنا پڑتا ہے اور پھر جا کر درجہ رفیع ایمان پر فائز ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد خطاب الہی کے قابل ہوتا ہے اے وہ لوگوں جو شرف ایمان سے مشرف ہو گئے وہ اب سنو تمہارے لئے خدا کا حکم بھی موجود ہے کچھ کے لئے خدا نے خطاب دیئے ہیں کچھ کے لئے فقط غلے بیجے ہیں انہیں خطاب نہیں کیا انہیں خطاب کیا ہے کچھ کو خطاب نہیں کیا کہا تمہارے لئے چارہ بنایا ہے خطاب کی کیا ضرورت ہے تمہارے لئے چارہ ہوگایا ہے چارہ نظر آ رہے جا کے کھو اللہ کی بات کی ضرورت نہیں ہے خدا کس لئے بات کرے تم سے اس لئے کہ تم خطاب خدا کو سمجھنے کے لائق نہیں ہو انسان کو خدا نے خطاب کیا ہے کبھی یا ایوہا ناس کہا ہے اور جنہوں نے اس خطاب کو سنا ہے انہیں یا ایوہا لدینا آمنو کہا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم اس حصے کو سمجھنا ضروری ہے وقت نکالیں جس عمر کے حصے میں بزرگ ہیں تو بھی وقت نکالیں احسان ہے عزیز امان کائنات کو خدا نے خلق کیا آپ کو کائنات میں پیدا کیا اور کائنات کو قابل فہم بنایا ہمیں کائنات کو سمجھنے کے لائق بنایا پس احسان سبق ہے اگر دھیان آ جائے لیکن دوسرا شعبہ جو اس حکمت نورانی امیر المومنین میں ہے وہ انسانی عدل ہے جس میں افرات و تفرید دو راستے ہیں جاہلیت کے عقل کا راستہ دانائی کا راستہ حکمت کا راستہ عدل کا و اعتدال کا راستہ ہے انسان کو اللہ نے پیدا کیا انسان کے لئے خدا وان تبارک و تعالی نے نظام مقرر کیا اس کی بنیاد بھی عدل پر ہے و اعتدال پر ہے انسانی زندگی اعتدال پر ہے انسان کا وجود اعتدال پر ہے انسان کی زندگی کا ہر شعبہ اس کی اساس عدل ہے اگر عدل سمجھ میں نہ آیا اور عدل کی بنیاد انسانی زندگی سے ہٹا دی گئی ہماکت و جاہلیت شروع ہو جائے گی اور وہی شعبہ انسان کا ڈگمگا جائے گا اس کے اندر افرات اور تفرید آ جائے گی اور تفرید انسان کو عدل سے جب نکالتی ہے یا افرات انسان کو جب عدل سے باہر نکالے تو یوں نہیں کہ انسان کو صرف ایک ٹھوکر لگتی ہے یا انسان کے عجر و تنخواہ میں کمی آ جاتی ہے نہ عزیز من اگر عدل سے انسان باہر نکلے انسان کی انسانیت میں کمی آ جاتی ہے مسخ ہو جاتا ہے انسان اس لیے عدل کا وہ شعبہ جس سے انسان میں انسان رہنا ہے اور جس نے انسانی زندگی بسر کرنی ہے جس کے ذریعے سے اس عدل کو سمجھنا بھی ضروری ہے عدل نظام حستی عدل الہی و عدل انسانی انسان کے لیے بھی خدا نے عدل ہی مقرر کیا ہے آپ اپنی دینی تعلیمات میں دیکھیں ہر چیز کو عدل کی طرف مور دیا گیا ہے آپ نماز پڑھیں امام عادل کے پیچھے جج ہو آپ کا ایک عادل قاضی آپ کا جج ہو عادل ہونا اس کے لیے شرط ہے نماز جمعہ پڑھنا ہے عدالت شرط ہے جمعہ پڑھانے والے کے لیے جو کام بھی کرنا ہے عدالت شرط ہے گواہی اگر دینی ہے کسی فیصلے کے لیے اس کے لیے بھی عدالت شرط ہے ہر چیز کو عدالت سے مشروط کر دیا گیا ہے کہ عادل انسانوں دو عادل گواہ دیں ان کی گواہی کو مان لو کوئی کام بھی اگر ثابت کرنا ہے دو عادل کی گواہی چاہیے اس کو قرآن نے دلیل قرار دیا ہے اس کو دین نے آپ کے لیے ثبوت قرار دیا ہے دو عادل لوگوں کی گواہی لیکن مشکل دو عادل ڈھونڈنا ہے دو عادل پہلے بننا پڑتے ہیں عادل بننا پڑتا ہے پھر اس عادل کو ڈھونڈنا پڑتا ہے پھر اس عادل سے پوچھنا پڑتا ہے پھر وہ عادل کچھ کہتا ہے اور اس کو سمجھنا پڑتا ہے اگر حکومت ہے عادل کے ساتھ مشروط ہے نماز بھی عادل کے ساتھ مشروط ہے جمع عادل کے ساتھ مشروط ہے نماز عید عادل کے ساتھ مشروط ہے عدالت کوٹ میں فیصلے عادل کے ساتھ مشروط ہیں گواہی عادل کے ساتھ مشروط ہے اور حکومت بھی عادل کے ساتھ مشروط ہے آپ کو عادل حاکم کی ضرورت ہے اگر حاکم عادل نہ ہوا انسانی نظام خراب ہو جائے گا اگر قاضی عادل نہ ہوا انسانی نظام درہم برہم ہو جائے گا اگر گواہ عادل نہ ہوا نظام انسانی خراب ہو جائے گا اگر امام تمہارا عادل نہ ہوا نظام خراب ہو جائے گا امت ڈگمگا جائے گی اگر تمہارا پیش نماز آدل نہ ہوا تمہاری عبادتیں باطل ہو جائیں گی اگر تمہارے گواہ آدل نہ ہوئے تمہاری شہادتیں باطل ہو جائیں گی تمہارے حق چھن جائیں گے حق سلب ہو جائیں گے غصب ہو جائیں گے لوگ ظلم کی راہ پر چل جائیں گے انسانی نظام کی بقاہ کے لیے عدالت کو اساس قرار دیا گیا ہے اور توجہ فرمائیں تاریخ اسلام میں رسول اللہ کے نظام دین کے بعد نظام عدالت کے بعد ایک حکومت قائم ہوئی اور اس حکومت میں امیر المومنین کے حکومت اس وقت کے بہت سارے ماہرین سیاست تجزیہ کار و تجزیہ نگار تھے جو سیاست میں صاحب نظر سمجھے جاتے تھے جن میں سے ایک بڑی نامور شخصیت تاریخ کی جن کو سننا پڑھنا سمجھنا تجزیہ ضروری ہے تاریخی شخصیت کا کہ عموماً ہم تاریخی شخصیت کو بجائے ان کو مطالعہ کرنے کے اپنی پسندیدہ شخصیت ہو تو تعریف شروع کر دیتے ہیں نا پسندیدہ ہو تو اس پر حملہ شروع کر دیتے ہیں اور دونوں شخصیتیں پہچانی نہیں جاتی ہیں نہ جن کی تعریفیں کر رہے ہیں ان کی معرفت ہے اور نہ جن کی مزمت کر رہے ہیں ان کی معرفت ہے ہمیں صرف ہمیں بتایا گیا کہ یہ اچھے ہیں اور یہ اچھے نہیں ہیں ہم نے کہا اگر اچھے ہیں تو یہ ٹھیک ہے ان کی تعریفیں کرو اور وہ جو اچھے نہیں ہیں اچھے نہیں ہیں ان کی مزمت کرو عزیز امن پہلے یہ دیکھو جو اچھے ہیں کیوں اچھے ہیں کیا اچھائی کی وجہ کیا تھی ان کے اندر کس رجوع سے اچھے ہیں اور جو اچھے نہیں ہیں کیوں اچھے نہیں ہیں ان کی معرفت کے ضرورت ہے دونوں شخصیات کی جو صرف قرآن کریم نے معرفت کروائی انبیاء یہ تھے اور انبیاء کے مقابلے میں فرعون و نمرود و سامری و شداد یہ تھے دونوں کو بتا دیا تعریفیں کم کی معرفت زیادہ کروائی کہ اگر تمہیں فرعون سمجھ میں آیا تو تم فرعونیت کے شر سے بچ سکتے ہو فقط فرعون کی مزمت سے نہیں بچ سکتے جب تک تمہیں فرعونیت سمجھ میں نہیں آتی تم فرعونیت سے محفوظ نہیں ہو ورنہ یہ ہو سکتا ہے تم صبح و شام فرعونیت پہ لانت کرتے رہو اور فرعونیت کے چنگل میں بھی جکڑے رہو تم چھے بسا لانت انسان کو کسی سے نہیں بچا سکتی اس کی پہچان انسان کو بچاتی ہے کہ جس سے ہمیں مزمت کر رہے ہیں وہ ہیں کون ہیں باہر کے مختلف طرح کی تاریخی شخصیات ہیں یہاں ہمیں وہ پہلو نہیں مد نظر تاریخ و زمولہ فقط اشارہ کرنا مقصود ہے کہ ان ساری شخصیات کو سمجھے تاکہ ہمیں دین بھی سمجھ میں آئے تاریخ بھی سمجھ میں آئے تاریخی واقعات بھی سمجھ میں آئیں کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک کردار کربلا کے سمجھ میں نہ آئیں وہ کردار جو روح منظر پہ تھے اور وہ کردار جو پس منظر میں تھے ان سارے کرداروں کو سمجھنے کا نام یہ معرفت کربلا ہے اس وقت ہم کربلا کو سمجھ پائیں گے ایک اہم کردار تاریخ اسلام کا بہت ہی اہم پیچیدہ کردار ہے ان شخصیت کا نام ہے نامور شخصیت ہیں مغیرہ ابن شعبہ بہت معروف شخصیت ہیں کتابی اور تاریخی لحاظ سے ہر چند مجلسوں میں نہیں ہیں معروف اتنی کیونکہ ممروں پر ان کا اتنا ذکر نہیں ہوتا مغیرہ ابن شعبہ صحابہ میں سے ہیں یہ صحابی رسول اللہ ہیں اور اپنا خاص طریقہ کار رکھتے ہیں اور خلفاء کے نظام میں حکومت میں ان کے اہم عہدے بھی رہی ہیں مشاور کی حصیت رکھی ہے انہوں نے اور کوفہ کے والی بھی رہے ہیں یہ ان کو خلیفہ دوہم نے کوچھ عرصے کے لیے مغیرہ ابن شعبہ ان کو والی بنایا تھا کوفہ بلکل ہی منفرد شہر رہا ہے ہم نے گفتگو کی ہے کوفہ و کوفی کے عنوان سے موجود ہے آپ سماعت فرما سکتے ہیں وہاں تفصیل کوفہ کے متعدد والی رکھے گئے ہیں کوفہ خلیفہ دوہم کے زمانے میں سترمی صدی میں معاف کرنا سترمی ہجری میں تاریخ میں نہ صدی میں سترمی ہجری میں سال ہجری میں کوفہ کا شہر قائم ہوا فوجی چھونی کے طور پر ساد ابن ابی وقاس سردار قادسیہ کے ہاتھوں اسلامی فوج کے لیے لشکرگاہ وچھونی بنائی گئی اور چونکہ اس کی بہت سری اہمیتیں تھی سوکل جیشی اہمیت تھی آب و ہوا کے لحاظ سے ذرخیزی کے لحاظ سے اور سیاسی اہمیت تھی اس کی ایران و روم کے سرحدوں پر واقع تھا درمیان میں تھا ذرخیز خطہ تھا دریا کے کنارے تھا آب و ہوا کے لحاظ سے مناسب تھا بہت جلدی آباد ہوا ستروی ہجری کو جو شہر آباد ہوا یعنی شروع ہوا وہ چھتیس ہجری کو اسلامی حکومت کا دار الخلافہ بن گیا اتنی جلدی اس نے ترقی کی اس شہر نے کہ امیر المومنین نے چھتیسویں ہجری میں اس کو اپنی حکومت کا دار الخلافہ بنا دیا باہر کے کوفہ اپنی ساخت ترقیب کے لحاظ سے باقی سارے شہروں سے منفرد شہر ہے اس لئے کوفہ پر حکومت کرنا سب سے سخت تھا امیر المومنین نے بھی حکومت کی لیکن جملے امیر المومنین کے نحجبلاغہ میں خطبے پڑھیں کہ کوفہ پر حکومت کرنا کتنا دشوار تھا خلیفہ دوہم کو بھی احساس ہو گیا کہ کوفہ کی حکومت آسان نہیں ہے توجہ فرمائیے بہت اہم ہے نکتہ جتنے بھی کوفہ کے حاکم رہے ہیں کامیاب ترین حاکم یہی جناب مغیرہ ابن شعبہ رہے ہیں سب سے کامیاب سیاستدان مغیرہ ابن شعبہ ہیں کہ کوفیوں نے ان کی ہر بات مانی ان کی تعریف بھی کی یہ کوفیوں سے راضی تھے کوفی ان سے راضی تھے اس کے علاوہ کوفی کسی سے راضی نہیں تھے نہ امیر المومنین کوفیوں سے راضی تھے اور نہ کوفی امیر المومنین سے راضی تھے لیکن مغیرہ ابن شعبہ سے راضی تھے چونکہ یہ بہت ہی سیاست دان شخصیت تھے اور سیاسی شخصیت ہر چیز کو سمجھتے تھے اور جیسا محول ہو جیسا اقدام جیسی قوم ہو ویسا ہی اقدام کرتے تھے جب امیر المومنین کی حکومت قائم ہوئی اور امیر المومنین نے پہلا خطبہ دیا خلافتی و صدارتی خطبہ اس خطبے میں حضرت نے فرمایا کہ آپ کو یہ تو آپ کے ذہن میں ہے نا کہ امیر المومنین پہلے موقع ملا حکومت میں آنے کا لیکن امیر المومنین یا لوگ نہیں انہوں نے قبول کیا یا امیر المومنین نے قبول نہیں کیا کچھ وقت ایسا آیا حکومت کا لوگوں نے نہیں مانی حکومت اور کچھ وقت ایسا آیا جس میں امیر المومنین نے نہیں مانی حکومت خصوصا جب خلیفہ دوم نے شورا بنائی کونسل بنائی خلیفہ چوننے کے لئے امیر المومنین کے سامنے یہ شارت رکھی گئی کہ آپ قرآن و سنت اور سابقہ حکمرانوں کی سیرت کے مطابق سیاسی سیرت پر عمل کریں ہم حکومت آپ کو دے دیتے ہیں امیر الممنی نے صاف انکار کر دیا کہ میں یہ شرط قبول نہیں کرتا قرآن و سنت میں جانتا ہوں وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ آپ شرط رکھ رہے اور میں اصل میں ولی و والی ہی میں ہوں قرآن و سنت کو حفظ کرنے والا وارث میں ہوں قرآن و سنت کا اور آپ مجھے آ کر شرط رکھ رہے ہو کہ قرآن و سنت پر عمل کریں اور دوسری شرط آپ کی جو میں نہیں مانتا کہ میں کسی حکمران کی سیرت کا پابند نہیں ہوں میں خود جانتا ہوں کیسے مجھے حکومت کرنی ہے امیر الممنی نے انکار کر دیا آخر قبول کی بحیثیت عام اہل سنت کے اعتقاد مطابق چوتھ خلیفہ کی حیثیت سے حکومت قبول کیا امیر الممنی اور بتا بھی دیا کہ میں اس باری بھی اس موقع پر بھی راضی نہیں تھا تیسرا خطبہ نحج البلاغہ کا گواہ ہے امیر الممنی فرماتے ہیں اب بھی میں نہیں حکومت ان کی کرنا چاہ رہا تھا قبول نہیں کرنا چاہ رہا تھا لیکن اتماع میں حجت ہو گئی حجت تمام ہو گئی مجھ پر اس وجہ سے اب میں حکومت ان کی قبول کر رہا ہوں حکومت قبول کرتے ہی حضرت نے فرمایا کہ آپ لوگ سابقہ حکومتوں میں رہ کر آپ کا کوئی مزاج سیاسی بن چکا ہے اور مجھے معلوم ہے امت کا مزاج سیاسی کیا ہے اور میں جو حکومت آپ پر کرنے جا رہا ہوں وہ تمہارے مزاجوں کے بالکل مختلف ہے اس لیے حضرت نے فرمایا کہ میں پیمانہ لے کر آیا ہوں میں غربال لے کر آیا ہوں میں فلٹر لے کر آیا ہوں اس میں سے گزاروں گا تمہیں اور اس حکومت کی اہم ترین علامت امیر المومنین نے فرمائی کہ میں نظام عادل قائم کرنے آیا ہوں عدالت الہی کا نظام قائم کرنے آیا ہوں جب امیر المومنین نے وہ خطبہ دیا لوگوں نے سنا یہی سیاسی شخصیت مغیرہ ابن شعبہ انہوں نے فوراں تبصرہ کیا اور کہا کہ لوگوں میں آپ کو بتا رہا ہوں سیاسی پیشنگوئی کر رہا ہوں کہ یہ حکومت مجھے چلتی ہوئی نظر نہیں آتی یہ حکومت کا امیاب نہیں ہوگی لوگوں نے پوچھا کیوں کا امیاب نہیں ہوگی کہا اس لیے کہ حاکم کا مزاج کچھ اور ہے امت کا مزاج کچھ اور ہے حاکم عدالت پسند ہے اور امت مفاد پسند ہے جہاں پر ایک طرف مفاد پرستی ہو اور ایک طرف عدالت پسندی مفاد پرستی عدالت پرستی کی خلصات اکٹھی نہیں ہو سکتی اور ظاہر اس امت نے تو اپنی مفاد پرستی کی خو نہیں چھوڑنی اور حاکم بھی وہ ہے جس نے اپنی عدالت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹنا کہا اس لیے اس عدالت علی کی وجہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ نظام نہیں چلے گا اور ایسا ہی ہوا وہ پیشنگوئی درست ثابت ہوئی چار سال اور کچھ عرصہ حکومت رہی لیکن اندرونی شورشیں اور بغاوتیں کس وجہ سے رہیں عدلِ علی کی وجہ سے عدالتِ علی کی وجہ سے رہیں کہ عدالتِ علی بیعت کرنے والے برداش نہیں کر سکے ناکسین امیر المومین فرماتے ہیں جو ہی میں نے زمان میں حکومت سمالی تین گروہ میرے مقابلے میں آگئے قاسطین مارقین و ناکسین قاسطین اہلِ صفین اہلِ شام مارقین خوارج جو جنگِ صفین میں علی کی فوج سے جدا ہو گئے نافہم وَأَحْمَدْ سَادَ لَوْ مُقَدَّسْ مَعَاب اور تیسرا طبقہ ناکسین جو بیعت شکن تھے جنہوں نے امیر المومنین کے ساتھ بیعت کی یعنی صحابِ جمل یہ کیوں امیر المومنین کو چھوڑ گئے کس وجہ سے چھوڑ گئے عدالتِ علوی ان سے تحمل نہیں ہو سکی برداش نہیں ہو سکی توجہ فرمائیں امیر المومنین کو کہا جاتا ہے شہیدِ عدالت ہیں علی کشتِ عدالت ہیں اتنا اسرار تھا عدالت پر کہ علی کے عدالت کو لوگوں نے تحمل نہیں کیا برداش نہیں کیا اور سوائے شہادتِ علی کے انہیں کوئی اور راستہ نظر نہیں آئے انہیں معلوم تھا علی اپنی عدالت سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں امیر المومنین کا نحجل بلاغہ میں ایک خطبہ ہے وہ خطاب ہے اس میں حضرت فرماتے ہیں کہ اگر مجھے شکنجے دیے جائیں سخت ترین شکنجے دیے جائیں ان شکنجوں میں سے ایک شکنجے کا نام بھی امیر المومنین نے یچاند کا نام لیا ایک شکنجہ یہ فرمایا کہ اگر مجھے میری پیٹ برہ نہ کر کے خار مغیلہ پہ خار مغیلہ جو سہرائی جاڑیاں ہیں سخت زہریلے کانٹے تکلیف دے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر ان تکلیف دے کانٹوں پر خار مغیلہ پہ میری پشت برہ نہ کر کے گسیٹی جائے اور مجھے زخم لگائے جائیں اور مجھے شکنجے دیے جائیں اور اس کے بدلے میں مجھ سے یہ چاہ جائے کہ چونٹی کے مو سے جو کا چھلکا چھین لوں میں خار مغیلہ پہ شکنجہ برداشت کر لوں گا لیکن چونٹی کے مو سے چھلکا نہیں چھینوں گا میں اتنا ظلم کرنے کے لئے یہ تیار نہیں اتنی شدت عدالت تھی علی راسخ در عدالت تھے وہ عدالت راسخ تھی امیر المومنین کے اندر جس طرح رسول اللہ کا فرمان تھا کہ علی حق میں راسخ ہیں وہ حق علی میں راسخ ہیں اسی طرح عدالت علی میں راسخ ہے و علی عدالت میں راسخ ہے بہت سارے واقعات ہیں عدالت علی کو لوگ برداشت نہیں کر سکتے امیر المومنین علیہ السلام نے عدالت کا نظام آ کر لوگوں کے سامنے قائم کیا عزیزان انسان کے لئے خدا نے عدالت کا نظام بنایا حکومت عدالت کی فیصل عدالت کے گواہیاں عدالت کی عبادتیں عدالت کی زندگیہ عدالت کی زندگیہ عدالت کی آپ ایک عام عدالت جو ہم جس کو فق میں بیان کیا جاتا ہے جو سب سے کم ترین درجہ عدالت ہے فقی تعریف میں جو عدالت بیان کی جاتی ہے اس کے مقابلے میں یعنی انسان یا عادل ہے یا فاسق ہے عموماً علماء ایک روایات کے بارے میں احادیث کے علم میں بحث و گفتگو کرتے ہیں اور وہ یہ کہ مخبر یا خبر دینے والا راوی یا عادل ہوگا یا فاسق ہوگا خبر کو دو قسموں میں بدلتے ہیں تقسیم کرتے ہیں خبر عادل اور خبر فاسق قرآن نے البتہ متوجہ کیا یہ موضوع قرآن نے چیڑا ہے اور قرآن اگر کوئی پڑھے تو انسان کو سارے حالات واضح ہو جاتے ہیں چونکہ قرآن بیان ہے تبیان ہے وہ مبین ہے ہر چیز قرآن نے کھول کے سراحت کے ساتھ بیان کی ہے یہ بعد میں آکر ابحام و اجمال پیدا کیا گیا ہے ترجموں کے اندر اور ہاشیوں کے اندر قرآن کی بات کو بدلا گیا ہے ورنہ مت نے قرآن میں ہر چیز بڑی شفاف بیان کی گئی ہے قرآن کریم فرما رہا ہے رسول اللہ کو کہ یہ آپ کے ساتھی اور آپ کے ساتھ جو ہیں انہی میں سے بعض آپ تک خبر لاتے ہیں جبکہ وہ عادل نہیں ہے اگر آپ کے پاس رسول اللہ کو فرمان ہے اے رسول اگر آپ کے پاس کوئی آئے اگر کوئی فاسق آپ کے پاس خبر لے کر آئے تو آپ اس کی خبر کو سن کر مان نہ لیں بلکہ اس کی خبر کو سن کر تحقیق کریں جستجو کریں یہ دیکھیں کہ اس کی خبر درست ہے یا نادرست ہے علماء نے بڑی خوبصورت باسیں کی ہیں اس علم کے اس کے آیت کے مطالق اور اس کے مطابق اور یہ فرمایا کہ یہ آیا یہ بتا رہی ہے اگر کوئی فاسق خبر لے کر آتا ہے اس کی خبر کی جستجو کرو تحقیق کرو کہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے آج کل تو ایس ایم ایس کی بھی کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ صحیح ہے یا غلط ہے جو بھی ہو ایس ایم اے سونا چاہیے صحیح ہے افوہ ساری صحیح ہوتی ہے یہ عوام کا مزاج بن چکا ہے کہ افوہیں سو فیصد ساری صحیح ہوتی ہیں ابھی کوئی افوہ پھیلا دی جائے پاکستانیوں کا مزاج ہے کہ یہ ٹھیک ہے افوہ ٹھیک ہوتی ہے اگر کوئی روایت سنا دی جائے کہتے ہیں اس میں دیکھنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں اگر کوئی آیت سنا دی حد کا فتوہ سنا دیں کہتے ہیں اس میں شک کی نگاہ سے دیکھو اس کو کہ یہ فتوہ ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے افواہ افواہ ٹھیک ہے اس میں شک کرنی کی کوئی گنجائش قرآن کیا فرما رہا ہے کہ ذَلِكَ الْكِتَابَ لَا رَيْبَ فِي قرآن لَا رَيْبَ ہے اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے ایس ایم ایس میں شک کی گنجائش ہے افواہوں میں ریب ہے شاعیات کے اندر ریب ہے قرآن کے اندر ریب نہیں ہیں اور قرآن سے نکلے ہوئے احکام کے اندر ریب نہیں ہیں لیکن بعض اوقات قوموں کی تربیت ایسے ہوتی ہے کہ وہ فقہاں کی باتوں میں شک کریں گے علماء کی باتوں میں شک کریں گے افواؤں پہ شک نہیں کرتے اب آپ دیکھ لیں امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ دین کا لبادہ الٹا ہو گیا ہے لوگوں نے دین کا لبادہ تو اور لیا ہے لیکن الٹا لبادہ اور دیا ہے فاسق کوئی بات کریں حکمران بات کریں حکمران اگر کہے ڈالر سستہ ہو جائے گا فوراں جا کر شک بھی نہیں کرتے فوراں اقدام کرتے ہیں اگر ابھی سٹاک ہے اپنے پاس فوراں اس کو چینج کرو کیوں کہ حکمران نے کہہ دیا ڈالر سستہ ہو جائے گا ابھی فلاں کام ہو جائے گا جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ تحقیق کر لو پہلے جستجو کر لو ایسا نہ ہو کہ اس کی خبر سن کر تم کوئی اقدام کرو اور پھر اس کے بعد پشمانی تمہیں سامنا کرنا پڑے پشمانی کا لیکن اگر کوئی آدل خبر لے کر آئے فاسق مقابلے میں آدل ہے آدل اگر خبر لے کر آئے بھلے اس کی خبر مان لو آپ چونکہ آدل ہے آدل ہوتا ہی وہی ہے جو غلط خبر جو جھوٹی خبر خبر جھوٹی دینے سے انسان عدالت کے زمرے سے نکل جاتا ہے باہر فاسق ہو جاتا ہے عدالت کے دائرے سے باہر ہو جاتا ہے اگر جوٹی خبر دے آ کر آپ نے پڑا ہونے کہ جوٹ روزہ انسان کا باطل کر دیتا ہے اگر یہ جوٹ آئمہ پہ باندے اگر یہ جوٹ رسول اللہ میں ہو اگر یہ جوٹ اللہ پہ کوئی باندے خواہ ممبر پہ بیٹھ کے باندے یا ممبر کے نیچے باندے لکھ کے جوٹ کی نسبت دے یا زبان سے دے جب بھی اس نے دین میں کوئی جوٹی بات کی اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے کذب سے باطل ہو جاتا ہے نسبت نہ دے جوٹ کی نسبت نہ دے سب سے زیادہ تاقید رسول اللہ نے یہ فرمائی تھی من قدب علیہ جو بھی مجھ پر جوٹ باندے گا جو بھی میری طرف کوئی بات جوٹی منصوب کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے فَمَقْعَدُهُ فِي النَّارِ اس کی نشست اس کا ٹھکانہ اس کا مقام جہنم ہے جو رسول اللہ پر جوٹ باندے گا رسول اللہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ اپنی حیات مبارکہ میں رسول اللہ کو علامت نظر آ رہی تھی کہ ابھی سے انہوں نے مجھ پر جوٹ باندنا شروع کر دیا ہے میرے بات تو مجھ پر زیادہ جوٹ باندیں گے اس لیے فرمائے من قدب علیہ جو مجھ پر جوٹ باندے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے عادل اگر خبر لے کر آئے مان لو عادل کے مقابلے میں فاسق ہے مومن کو عادل ہونا چاہیے عزیزان اس عدالت سے اگر ایک قدم انسان ادھر رکھے فاسق ہے کم از کم اتنی عدالت آپ کے اندر ہو ہر مومن میں کہ اس کی گواہی مانی جا سکے اس کی خبر مانی جا سکے اور اگر تھوڑا سا علم بھی اس کے اندر تو اس کے پیشے دو رکھا نماز بھی پڑھی جا سکے یہ کم از کم ایمان کا درجہ ہے بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ ایمان کا درجہ نہیں ہے یہ ایمان کی بونڈری ہے یہ سرحد ہے ایمان کی مومن اس وقت مومن ہوتا ہے کہ اتنا عادل ہو کہ اس کی خبر بھی مان لی جائے اس کی گواہی بھی مان لی جائے اور اگر اس کے اندر علم بھی ہو اور نماز پڑھنا صحیح آتی ہو تو اس کے پیچھے دو رکھت نماز بھی پڑھی جا سکے آج ہمیں ہر شئی کے لیے پیش آوروں کی ضرورت ہے چند ایام قابل یہ جو ملکی حالات ہیں ان کی پیش نظر چونکہ ابھی اربعین قریب ہے اور جو حالات ہیں جس کی طرف بارہ ہم متوجہ کیا مومنین کو اور سمجھتے بھی ہیں الحمدللہ سارے سمجھتے ہیں اہلِ معرفت ہیں و اہلِ فہم ہیں آج کوئی بے خبر انسان بعید ہے کوئی ہو سب سمجھتے ہیں لیکن بعض وقت اپنے ان آگاہی کو ہم اہمیت نہیں دیتے سنجیدگی سے نہیں لیتے عالمی طور پر جو فتنی اور سازشی ہیں اور ان فتنوں میں سب سے زیادہ پاکستان زد پر ہے ان تمام فتنوں کا مہور و مرکز جو قرار دیا گیا یعنی نشانہ و ٹارگٹ ان تمام فتنوں کا وہ تشیعیو کو رکھا گیا ہے عالمی طور پر بھی اور پاکستان کے اندر بھی عالمی فتنی جیسے شام کے اندر جو ہو رہا ہے لبنان میں جو ہو رہا ہے عراق کے اندر ہو رہا ہے مشرقِ وسطہ میں جو کچھ ہو رہا ہے سب تشیعوں کے اوپر دباؤ ہے آپ دیکھ لیں ایران دباؤ میں ہیں لبنان دباؤ میں ہیں عراق دباؤ میں ہیں بہرین دباؤ میں ہیں جہاں شیعہ ہیں وہ اس وقت شدید ترین دباؤ کے اندر ہیں اور پاکستان بھی اسی طرح سے یہ فتنے ہیں ان فتنوں سے آگاہی ضروری ہے فتنوں سے لا تعلق نہ رہے نہیں رہنا اور فتنوں کو دو امیر الممنی نے فرمایا کہ فتنوں کو دودھ نہ پلاؤ اور فتنوں کو سواری نہ دو لیکن یوں بھی نہیں کہ فتنوں سے لا تعلق ہو کے بیٹھ کے چھپ کے بیٹھ جاؤ یا ویزا لے کے باہر چلے جاؤ جیسے ابھی بعض نے کہا جی چیلم پہ خطرہ ہے چلو زیارات ہی کراتے ہیں ایسی زیارات کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو حوادث سے بچنے کے لیے اگر زیارت پہ جانا ہے اور ملک کے اندر فتنوں کی سرزمین پہ فتنے ہیں تو آپ اگر کوئی اچھا رول مصبت رول ادا کر سکتے تو بعد میں چلے جانا زیارات کے لیے اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے آپ کی اس وقت اس ملک و مملکت و ملت و قوم کو ضرورت ہے آپ کی تاکہ یہ فتنے ناکام ہوں و نابود ہوں ان فتنوں کے اندر کوشش ازاداری محدود کرنی کی کہ فتنے کھڑے کی جسے اسی سال آشور کا واقعہ راولپنڈی کا فتنہ جانبوچ کے کھڑا کیا گیا تاکہ آہستہ آہستہ یہ فضاء بنائی جائے میڈیا کے اوپر اور ان کے اپنے جو بیٹھے ہوئے ہیں مخبرین ان کے ذریعے سے تبصرے کروائے جائیں لا یعنی و بےہودہ کہ یہ جلوس ان کو اب کنٹرول کرنا چاہیے یہ پرانے ہو گئے ہیں جلوس سو سالہ روٹ ہے پچاس سالہ روٹ ہیں آپ پہلے زمانوں میں تھے آپ آبادیوں کی شکلیں بدل گئیں ہیں یہ فلاہ ہونا چاہیے یہ پہلے سے سوچا سمجھا سارا منصوبہ ہے تاکہ کسی ایک جگہ پر نمونے کے طور پر ایک جلوس کو کنٹرول کریں پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دوسرے شہروں کی طرف روخ پھیریں گے یہ ایک سازش ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں اس کا توڑ کیا ہے اس کا توڑ یہ نہیں ہے کہ ہم ایس ایم ایس سے ہی ایک دوسرے کو باخبر رکھتے رہیں یا فقط تشویش میں رہیں اور ٹینشن میں رہیں ٹینشن نہیں ہوتی رائے حال اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک جلوس کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی شہر کے اندر سو جلوس نکالا جائیں اگر ایک مجلس کو محدود کرتے ہیں ایک مجلس کی محدودیت کے جواب میں سو مجلسیں کی جائیں گھر گھر میں مجالس کی جائیں یہ اجتماعی مجالس پہلے سے زیادہ بارونوں کو اگر بعض اوقات ہوتا ہے مومن کر سے آفس سے آیا تھکا ہوا ابھی آٹھ بجے آفس سے آیا نو بجے مجلس شروع نہیں ابھی کیسے جاؤں وہاں مجلس میں نہ عزیز من بعض اوقات صرف ثواب کے لیے مجلس میں نہیں جانا ہوتا بعض اوقات بقا کے لیے مجلس میں جانا ہوتا ہے تھکے ہوئے تو بھی آجا بے شاکہ آگے مجلس میں سو جاؤ جیسے بات آکے سو جاتے ہیں کوئی نقصان تو نہیں ہوتا خب سو جاؤ آکے مجلس میں لیکن آو ضرور آگے تھکے ہوئے آفس سے تھکاوت کے ساتھ آجا مجبوری میں مجبوری سمیت آجا اس لیے کہ یہ مجالس یہ عزاداری جو شروع ہی ہے تو مجبوروں نے ہی شروع کی ہے جنہوں نے شروع کی وہ ایسا نہیں تھا مجبوریاں نہیں تھی ان کی عزیز امرو وہ اتنے تھکے ہوئے تھے اس قدر خستہ تھے کہ کائنات ساری کی تھکاوت کو سمیٹا جائے تو جناب زینب کے ایک لحظے کی تھکاوت کے برابر نہیں ہیں یہ سلسلہ شروع ہی یہاں سے ہوا ہے آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم مجبور ہیں ہم تھکے ہوئے ہیں ہم خستہ ہیں بعض وقت ضرورت ہے اسی خستہ وجود کے ساتھ آؤ اپنی خستگاہ حالت کے ساتھ آؤ ان چیزوں کو بالہ اطاق رکھ دو آؤ شرکت کرو گھر گھر میں کرو یہ احتمام بہت ساری مومنی نے گھروں میں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کئی وجوہات ہیں گھر میں مجلس نہ کرنے کی ایک یہ کہ مجلس کے لیے خرچہ زیادہ کرنا پڑتا ہے نہ عزیزان کہیں بھی ضروری نہیں ہے اگر کرو مجلس کا خرچہ خوب ہے اچھا ہے کرو حق بنتا ہے لیکن ضروری نہیں ہے خرچے والی مجلس کرو بغیر خرچ والی مجلس کرو کوئی خرچہ ضروری نہیں نہ لنگر پکا نہ تبرک پکا نہ کیٹرنگ کا انتظام کر کچھ بھی نہ کر اور نہ کسی پیشاور کو بلانے کی ضرورت ہے تاکہ خرچہ ہو تیرا ایک بڑی مصیبت مجلسوں کے لیے یہی بن گئی ہے کہ مجلس کرانے کا خرچہ بہت زیادہ ہو گیا ہے کیوں؟ اس لیے کہ پیشاور بلانا ہے اور پیشاور جب بلانا ہے ان کے ریٹ ہیں مختلف اور عام مومن متحمل نہیں ہو سکتا اس خرچے کا متحمل نہیں ہو سکتا نہ عزیز من ان مجالس کے لیے کسی احتمام کی ضرورت نہیں ہے جیسے اپنی گھر میں کر اپنے محلے میں کر اپنی گلی میں کر اگر دری نہیں ہے خاک پہ بیٹھ کر بھی کر لو یہ مجلس تھی ننگے فرش پر بھی بیٹھ کر لو یہ مجلس کسی پیشاور کو بلانے کی ضرورت نہیں آپ خود کیوں نہیں پڑھتے یہ مجالے سے مجلس پڑھنے کے لیے ہنر کی ضرورت نہیں ہے مجلس پڑھنے کے لیے کتاب کھول لے اگر فضائل پڑھنے ہیں علی کے خطبے کھول کے پڑھ لے اگر مسائب پڑھنے ہیں ایک مقتل کی کتاب لے کے ایک روایت کربلا کی پڑھ لے تو اگر تیرے اندر عشق علی ہے تو خطبہ بھی تجھے وجد میں لے آئے گا اور اگر تیرے اندر عشق حسین ہے تو ایک روایت حسین کی تیرے آنسو نکال دے گی ہنر نمائی کی ضرورت نہیں ہے خود مومنین یہ ہنر اپنے اندر پیدا کریں گھر گھر میں مجلس رکھیں اس وقت ضرورت پڑھ گئی ہے اس وقت اس بقا کی جنگ کے لیے بندوقوں کی جنگ کو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ہمیں جنگ لڑنے کے اتھیار معلوم ہونے چاہیے اگر تفرقے کو اتھیار بنا کر ہمارے مقابلے میں لائیں گے ہم وحدت کی ڈال سے اس تفرقے کے اتھیار کو کند کر دیں گے اگر ہماقت کے اتھیار سے دشمن میدان میں آئے گا ہم حکمتِ علی کے اتھیار سے اس کو بے اثر کر دیں گے اور اگر وہ خوف کے اتھیار سے سامنے آتے ہیں کہ خوف دلائیں اس ملت کے اندر تو دلیری اور شجاعت کی ڈال سے اس خوف کو دور کیا جا سکتا ہے یہ اتھیار ہیں ہمارے عزیزان گھر گھر میں مجلس کرو اور مجالس پڑھو خود پڑھو مجلس کہیں کہاں لکھا ہے کوئی روایت ہے کوئی آیت ہے کہ پیشہ وارہ ہی مجلس پڑھے آ کر کہ جب تک کئی لاکھ لینے والا مل نہ جائے اتنا بڑا مجمع کٹھا بھلے عمومی مجالس ہیں بڑی جیسے یہاں ہو رہی ہے ایسی مجالس میں کوئی اچھی شخصیت بلا لو جو بھی حق ادا کرے ممبر کا بلا لو لیکن گھر گھر میں مجلس کرو خواتین کی مجلس کرو اپنی مجلس کرو جوان مجلس کریں کوئی گھر ایسا نہ ہو جس کے اندر مومن مجلس نہ کرے اپنے گھروں کی زینت بلاو ان مجالس کو یہ ذکر گھر گھر میں ہو جائے اور اہل سنت کو ضرور بلاو آپ کے اڑوس پڑوس میں جتنے اہل سنت ہیں گھر کی مجلس میں انہیں شرکت کرو اور انہیں بتاؤ کہ نورانیت مذہب تشیعہ کیا ہے اور انہیں پتا چلے اس میں کہ ان کی نجات دنیا و آخرت کی اسی مکتب کے اندر موجود ہے یوں نہیں ہے کہ ان کو ہم نے دور کرنا ہے جیسا کہ یہ غلطیاں کی ہیں بعض انہیں اہل سنت کو ان مجالس سے دور کیا ان کو قریب لانا ہے ایسی عمومی اجتماعی مجالس میں بھی ان کو آنا چاہیے اور گھر کی مجالس میں ضرور لائیں کی جگہ پر ہمیں موقع ملا توفیق نصیب ہوئی انہوں نے بتایا کہ یہاں پر چاند روز قبل مجلس پڑھی میں نے ان سے پوچھا مجلس کا ماحول دیکھ کر میں نے اس بانی سے عرض کیا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہاں اہل سنت کی بھی اقتداد نظر آ رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ نوے فیصد مجمع اہل سنت ہے یہاں پر بیٹھا خب یہ بلائیں ان کو قریب کریں اس کے عزیزان یہ ہنر مومن کے اندر ہونا چاہیے ہم صرف اقتفاہ نہ کریں سننے پر کہ عادل کہونا چاہیے ہماری مسجد کا امام نا عزیز امام امام بھی عادل ہو معموم بھی عادل ہو ہر شیعہ عادل ہو شیعہ کا مطلب یہ عادل ہونا ہے اس عدالت کو سمجھے عدالت ہے کیا چیز متدل ہونا کیا ہے وہ علی امام عدل ہیں علی امام عادل ہیں و امام عادل ہیں کشتہ عدالت ہیں امیر المومنی عادل تمام زندگی انسان کے لئے ضروری ہے پہلے سب سے پہلے اپنے وجود کے اندر اپنے نفس کے اندر عادل پیدا کرو علماء نے عادل کے لئے ایک ذابطہ بیان کیا ہے میں اس کو اشارہ کرتا ہوں آج کی مجلس میں جتنی گنجائے شہوات میں اس کو عرض کرتا ہوں باقی بعد میں انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض ہو جائے گی علماء اکرام نے خصوصا علماء اخلاق نے اس عادل کا ذکر کیا ہے انسان عادل کیسے ہوتا ہے انسان کے اندر خداون تبارک و تعالیٰ نے تین بڑی اہم صلاحیتیں رکھی ہیں تین قوتیں خدا نے انسان کے اندر رکھی ہیں ایک قوت عقل ہے جس کا کام سوچنا سمجھنا حقیقت کو جاننا اور پرکھنا ہے عقل کی قوت ادراک فہم ایک قوت خداون تالہ نے انسان کے اندر رکھی ہے قوت جازبہ جس کے ذریعے سے انسان چاہتا ہے خواہش پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر اور انسان دوسری چیزوں کو جذب کرتا ہے پیسہ جذب کرتا ہے مقام و شہرت جذب کرتا ہے سہولت کو جذب کرتا ہے آرام چاہتا ہے جتنی چیزیں ہم چاہتے ہیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میرے اندر کسی چیز کی چاہت نہیں ہے چاہت نہیں ہے تو بیمار ہو آپ علاج کرو جا کر انسان وہ ہے جس کے اندر چاہت ہو بات سمجھتے ہیں یہ تقویٰ ہے وہ زود ہے کہ ہم کسی چیز کو نہیں چاہتے آپ چاہتے ہیں انسان چاہتے ہیں اپنی اولاد کو چاہتا ہے اپنے اہل خانہ کو چاہتا ہے رشتداروں کو چاہتا ہے اچھے کپڑے چاہتا ہے اچھا کھانا چاہتا ہے یہ چاہت ہر چیز کی انسان کے اندر موجود ہے چاہت کی قوت بھی اندر موجود ہے اس کو کہتے ہیں قوت جازبہ اور ایک اور تیسری قوت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے قوت دعفعہ ایسی قوت جس سے انسان چاہت کے اُلٹ کام کرتا ہے یعنی اپنے سے دور کرتا ہے خطروں کو نقصانات کو اور ناپسندیدہ و ناگواریوں کو اپنے سے دور کرتا ہے بچتا ہے قوت دعفعہ جس کی مدد سے بچتا ہے دوسری چیزوں کی گزن سے شر سے اور ان کے تکلیف سے بچتا ہے مثلا جب بھی آپ مچھر آپ کی طرف اگر آتا ہے تو آپ خودکار طریقے پر آٹومیٹک طریقے پر آپ کا دفاعی نظام ایکٹیو ہو جاتا ہے فعال ہو جاتا ہے یا آپ کا ہاتھ چل جاتا ہے مچھر کے اوپر اگرچہ وہ ڈائیو مار جاتا ہے گرفت میں نہیں آتا لیکن بگانے کے لئے یا مچھر سے بچنے کے لئے اب یہاں کوئی دلیر نہ بنے کہ میں اتنا بہادر ہوں جو مچھروں سے نہیں ڈرتا نہ مچھروں سے ڈرو اس لئے کہ مچھر ہیں اس لئے یہ بنائے گئے کہ انسان ان سے ڈرے مکھیوں سے ہم بچتے ہیں ہشرات سے بچتے ہیں بیڑ سے بچتے ہیں سامپ بچھو سے بچتے ہیں اس بچنے چونکہ خطرات ہیں مزرات ہیں اس کے اندر زمین کے اندر انسان کے لئے نقصاندے چیزیں ان سے بچنے کے لئے آپ کو ایک دفاعی قوت دی گئی ہے اس دفاعی قوت کا نام ہے داخعہ البتہ اخلاقی کتابوں میں یہ نام نہیں ہے ان کے اخلاقی کتابوں میں ان کے نام ہیں قوت آقلہ ایک کا نام ہے قوت شہویہ ایک کا نام ہے قوت غزبیہ یہ پرانی کتابیں اگر پڑھیں آپ علماء اکرام کی تو انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں بعد میں جیسے میں نے کہا شہید متحری رحمت اللہ یا اس طرح کے علماء ہیں انہوں نے آج کی زبان میں ان اسطلاحات کو پیش کیا ہے قوت فاہمہ ہے قوت دافعہ ہے و قوت جاذبہ ہر انسان کے اندر ہیں عورت میں بھی ہیں مرد میں بھی ہیں بچے میں بھی ہیں بڑے میں بھی ہیں جو بھی ہر وہ چیز جو انسان کے لئے گوارہ ہے یا پسند ہے اس کو اپنی طرف لانا یا اس کی طرف جانا یہ چاہت کا کام ہے اور دافعہ یا دفاع کا کام بچنا یا اسے دور کرنا یا ہم خود دور ہو جائیں اسے قوت فاہمہ کا کام ہے عقل کا کام ہے سمجھنا اور رہنمائی کرنا بتانا انسان کو یہ تینوں قوتیں انسان کی ان کے حالات مختلف ہیں ان پر حالات مختلف تاری ہوتے ہیں جسرہ انسان ہے جسمانی طور پر کبھی صحت مند ہوتا ہے کبھی بیمار ہوتا ہے کبھی درمیانی درجہ میں ہوتا ہے نہ اتنا فریش ہے نہ چست ہے نہ سست ہے درمیانی سی حالت ہے انسان کی یہ معمول کی چیز ہے کبھی آپ سست ہوتے ہیں بہت ہی سست سو کے اٹھتا ہے پھر بھی سست ہے انسان اور بعض اوقات کئی گھنٹے پورا پورا دن سوئے بغیر چست رہتا ہے انسان آرک کے اندر یہ بزرگ ہیں چھوٹے ہیں جوان ہیں سب نے یہ حالات تجربہ سے بڑھ جائیے پس انسان کی قوت فاہمہ جو حد ہے مقرر اس کے لئے سمجھنے کی حد اس سمجھنے کی حد سے آگے بڑھ جائے ہو سکتا ہی آپ سوچتے ہوں کہ یہ تو بہت اچھا ہے اگر انسان کو سمجھنے کی قوت زیادہ حد سے آگے بڑھ جائی تو بلکہ فہم جب حد سے باہر ہو جاتی ہے تجاوز کر جاتی ہے تو بعض وقت انسان وہ چیزیں بھی سمجھنے لگتا ہے جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہوتا کچھ لوگ ہیں نا اگر دو آدمی ادھر آپس میں بات کر رہے ہیں یہ ادھر سے کہتا ہے میں سمجھ یہاں ہوں یہ کیا سمجھ گیا آپ کہتا ہے بس سمجھ گیا ہوں مجھے پتہ ہے یہ کوئی کام اور کوئی بات کر ہی نہیں سوائی یہ میرے خلاف سازش کر رہے ہیں یہ قوت فاہمہ حد سے باہر ہو گئی یہ چیز وجود ہی نہیں رکھتی جسے تو سمجھ رہا ہے بعض ہیں جو چیزیں موجود نہیں ان کو نظر بھی آتی ہیں ممکن یہاں بھی تشریف فرما ہو خواتین مردوں میں کوئی ایسے افراد جنہوں نے چڑیل دیکھی اپنی آنکھوں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم نے دیکھی ایسی چیز دیکھی ہے جس کا کوئی وجود نہیں چونکہ اللہ نے پیدا ہی نہیں کی چڑیل چڑیل صرف ہندوستان کے افثانوں میں ہیں تخیلات نے چڑیل کو پیدا کیا اللہ نہیں پیدا کیا اللہ جو پیدا کرتا ہے انسان بھی پیدا کرتا ہے اپنے خیال سے ہر چیز خدا نے حقیقی پیدا کی یہ اس کی دیکھا دیکھی خیالی چیزیں پیدا کرتا ہے خیالی اپنے لئے ہر چیز کچھ چونکہ جو انوکھا نام لگے ہم اپنی اولاد کا رکھ دیتے سنتے کبھی بچوں سے کیا نام ہے وہ عجیب و غریب نام بتاتے ہیں بچے پوچھتے ہیں کس نے رکھا ہے کہتے ہیں اببہ نے رکھا ہے کیوں رکھا ایسا عجیب و غریب نام آپ کو اتنے خوبصورت نام آئمہ اتحار کے ہیں ان کی کیوں نہیں رکھتے اپنا نام سید الشہدہ نے اپنے تین بیٹوں کا نام علی رکھا علی اکبر علی اوسط علی اسغر ایک علی آ کر سید الشہدہ کو بتایا مدینہ میں ایک دن مروان نے دیکھا جناب علی اکبر سے ملاقات ہوئی مروان کی مدینہ میں پوچھا کیا نام ہے کا علی کا بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی کا کیا نام کا اور بھی کوئی بھائی ہے اس کا کیا نام بھی علی مروان چڑ گیا کا علی 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 کوئی اور نام نہیں تھا علی کے علاوہ جناب علی اکبر نے آ کر سید الشہدہ کو بتایا مدینہ میں کہ آج مروان نے یہ بات کی ہے مجھ سے نام پوچھا کیا نام ہے میں نے کہا علی بھائی کا نام پوچھا کوئی اور بھائی میں نے کہا ایک اور بھی ہے اس کا نام بھی علی تو وہ چڑھ گیا اور چڑھ کے کہنے لگا علی کوئی اور نام ناموں کی کمی تھی ہر بچے کا نام علی تو سید الشہدان نے ایک نفرین اس مروان پر کی اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو تین ہیں اگر خدا مجھے سو بیٹے دیتا میں سو کا نام علی رکھتا کیا رجاب اپنے سو بیٹوں کا نام علی رکھ دو سو کا نام حسین رکھ دو اور آج کے زمانے میں ضروری ہے عزیز امان انکہ ایک خیالی پرندے کا نام ہے افسانوں کے اندر ہے شائر و نزین سے بنایا ہے یہ خیالی چیزیں ہیں لیکن بعض کہتے ہیں ہم نے تو دیکھا بھی ہے سی مرن بھی دیکھا ہے انکہ بھی دیکھا ہے چڑیل بھی دیکھئی یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں ان کا کوئی وجود نہیں وہ چیزیں جو نہیں ہیں انسان اگر ان کو سمجھنا شروع کر دے اس کا مطلب ہے انسان کی قوت فاہمہ حد سے تجاوز کر گئی حد سے آگے بڑھ گئی ہے حد مقرر کیا ہے جو موجود ہے اس کو سمجھو جو موجود نہیں ہے اس کو نہیں چونکہ وہ ہے نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن جو ہے بھی نہیں یہ کہتا ہے مجھے وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے جو موجود ہی نہیں ہے میں سب سمجھتا ہوں ادھر کی بھی باتیں سمجھتا ہوں صرف اپنی بیوی کی باتیں نہیں سمجھتا باقی سب کی سمجھتا ہے اس کا مطلب ہے قوت فاہمہ حد سے آگے بڑھ گئی ہے کبھی یہ قوت فاہمہ حد سے پیچھے رہ جاتی ہے یعنی حد سے تجاوز کرتی ہے لیکن کند ہو جاتی ہے تند ہونے کے بجائے حد سے آگے بڑھ جانے کے بجائے حد سے تجاوز کر کے ضعیف ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں کند زین ڈل جس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اگر آپ اسے یہ کہیں یہ تین ستون ہیں تو وہ پھر پوچھے گا ادھر والے تین ہیں یا بائر والے تین ہیں اندر والے تین ہیں اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا سادہ سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی یہ کند زین انسان ہیں قوت فاہمہ جب ضعیف ہو جائے اس کو کہتے ہیں یہ تفریت کا شکار ہے اگر حد سے بر جائے آگے یہ افراد کا شکار ہے اور اگر اپنی حد کے اندر رہے اس کو کہتے ہیں یہ حد اعتدال میں ہیں یہ عدالت کے نکتے پر ہے یہ موضون ہے اس کے اندر توازن موجود ہے اس قوت کے اندر اسے کہتے ہیں یہ متدل قوت ہے اب ان کے تین نام بھی عرض کر دوں میں اگر قوت فاہمہ حد سے بڑھ جائے اور ایسی چیزیں جو نہیں ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائے جو بے ربط ہیں وہ بھی ربط دینا شروع کر دیں اس کو علماء اخلاق اسطلاح میں اس کو کہتے ہیں جربوزہ ایک نامانوس سا اسطلاح ہے پتہ نہیں زبان بھی بچڑے گا نہیں اس کو کہتے ہیں جربوزہ جربوزہ اسطلاح ہے زیادہ اس میں اپنے ذہن کو تھکا ہی نہیں جربوزہ دیں اگر یہ ضعیف ہو جائے کمزور ہو جائے جیسے اس کو اردو میں یا فارس میں کہتے ہیں کند ہو کند عربی میں اس کو کہتے ہیں خمود یہ ڈل ہے اس کے اندر کندی آگئی ہے اس کے اندر ضعف آگئے کمزوری آگئی یہ اس کو چیزیں موجود ہیں وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی اور اگر انسان کی قوت فاہمہ نہ افراد کا شکار ہو نہ اپنی نقطہ اعتدال پر ہو اس کو علماء کی اسطلح میں کہتے ہیں یہ حکمت ہے اور یہ انسان حکیم ہے نہ افراد کا شکار ہے اور نہ تفرید کا شکار ہے باقی دو قوتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی قرآن کریم فرماتا ہے کہ انبیاء کو اس لئے مبعوس فرمایا کہ لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں جو عصیاء رسول ہیں ان کا کام بھی لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے اس لئے رسول اللہ کا فرمان تھا انا مدینة قرآن حکمت کا شہر ہے اور نحج البلاغ اس کا دروازہ ہے اس در پہ آئیں تاکہ شہر کے اندر جائیں ایسا نہ کہ شہر بھی آپ جیو پر ہی دیکھیں اپنے شہر کی خبریں بھی جیو سے سنیں نہ عزیز امن اپنے شہر میں تو خود موجود ہیں ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اپنے شہر میں کیا خبر ہے یہ نہ ہو کہ قرآن کی خبریں باہر والے آگے دیں ہمیں قرآن تو ہمارا اپنا شہر دین ہے اور اس شہر دین میں ہم اس کے دروازے سے جانا ہے نحج البلاغ کے دروازے سے قرآن کے اندر جانا ہے اور جب نور محمد 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 آئمہ حدہ علیہ السلام معلم حکمت ہیں انسان کے لئے حکمت تعلیم دی امیر المومنین نے وحکمت تعلیم دی تمام آئمہ حدہ نے چونکہ پاکستان میں ایک چیز جو رائج ہو گئی ہے وہ سترہ سفر کو شہادت حضرت امام علی ابن موسیر رضا علیہ السلام ملحکت کرتے ہیں جبکہ تاریخی طور پر ایسے نہیں ہے ابرائج ہو گیا حرج نہیں جس دن بھی یاد امام کر لیں آپ لیکن تاریخی آگہی ہونی چاہیے تاریخی طور پر ابھی بھی روزہ اقدس امام رضا علیہ السلام پر 29 سفر کو یا آخر سفر سفر کی آخری تاریخ 30 یا 29 آخر سفر روز شہادت حضرت امام رضا علیہ السلام ہیں لیکن یہاں سترہ کو عموماً کر لیتے ہیں البتہ تاریخوں میں اختلاف ہے شہادت اور ولادت کی تاریخیں اکثر معصومین علیہ السلام کی ایسے ہے کہ تاریخی طور پر ان میں اختلاف ہے آج پاکستان کے مختلف جگہوں پر اور یہاں بھی مجلس معنون ہیں ذکر نورانی حضرت امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام سے وہ امام بزرگوار و امام رعوف و امام کریم جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت سختیاں دیکھی ہیں امام رضا علیہ السلام بہت ستائے گئے امام تمام آئمہ کی زندگیاں سختیوں میں گزری ہیں امام حشتم کی زندگی بہت سخت گزری ہے مسائب اپنوں نے بھی مسائب ڈہائے پرائیوں نے بھی مسائب ڈہائے حکومتوں نے بھی مسائب ڈہائے ہر ایک کی طرف سے امام نے مسائب برداش کیے اور جب معمون نے امام کو مدینہ سے طلب کر لیا خوراستان کے اندر امام کو زیر نظر رکھا چاہتا تھا اپنی منشاہ سے امام سے کچھ کروائے لیکن امام نے حکمت کے ذریعے اس کے سارے منصوبے کو ناکام بنا دیا اس لئین نے آخر فیصلہ کیا کہ چونکہ امام جیسا وہ چاہ رہا تھا اس کے لئے امام تیار نہیں تھے اور اس کے برعکس امام نے اس کے جو سوچ تھی جو اس نے سوچا ہوا تھا اس سب کو ناکام بنا دیا اس لئین نے ارادہ کیا امام کو شہید کرنے شہید کرنے کے لئے اس نے کئی دفعہ امام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا اور مسموم کیا امام کو روایات میں ہے کہ کم از کم تین دفعہ اس نے امام کو مسموم کیا اور ہر دفعہ حکم الہی وحکمت الہی سے امام اس بچ گئے اور امام کی شہادت کا وقت کوئی اور تھا آخری دفعہ جب اس نے امام علیہ اسلام کی شہادت کا ارادہ کیا اس نے پیغام بھیجا امام کے پاس کیونکہ امام کو اپنے ساتھ ہی اپنے دار امارہ میں ہی رکھا ہوا تھا امام کو زیر نظر پیغام بھیجا اس نے امام کے حجرہ میں کہ امام کو بلایا جائے مامون کے پاس امام جاتے ہوئے اپنے دربان کو بتا گئے اب سلط میں جا رہا ہوں اس ظالم لئین نے مجھے بلایا ہے اور مجھے اس کے ارادے لگتے ہیں شیطانی ارادے یہ آج کچھ چاہتا ہے کرنا اگر میں واپس ہوں غور کرنا دہان رکھنا اگر رضا میرے سر پر ہو تو مجھ سے کوئی بات نہ کرنا اور اگر رضا میرے کندے پر ہو تو جو پوچھ نہ پوچھ لی میں بتا دوں گا اب آسل منتظر رہے امام اندر گئے روایات میں بعض میں اس نے انگور زہر میں مسموم کیا ہوا تھا بعض میں اس نے انار زہر میں مسموم کیا ہوا تھا بعض میں اس نے شربت زہر میں مسموم کیا ہوا تھا اور امام کو پیش کیا امام نے کھایا اس نے اور پیش کیا کہ مزید امام نے فرمایا جو تُو چاہتا ہے وہ حاصل ہو گیا ہے تُو جو چاہتا تھا وہ ہو گیا ہے یہ کہہ کر امام اس ظالم کے دروار سے باہر آئی اور رضا اپنے سر پہ رکھی اباسالت آگے بڑھے امام سے کچھ عرض کرنے کے لئے امام کا فرمان یاد آگیا اے اباسالت اگر رضا میرے سر پہ ہو مجھ سے بات نہ کرنا اباسالت سمجھ گئے پیچھے ہٹ گئے عدب سے امام کو حجرے تک ساتھ دیا امام کا امام حجرے میں گئے فرمایا اباسالت نہ تُو نے خود اندر آنا ہے نہ کسی کو اندر آنے کی اجازت ہے اباسالت باہر بیٹھ جاتے ہیں امام جا کر اپنے بستر پر آرام فرماتے ہیں اور وقت گزر جاتا ہے اباسالت گھڑیاں گن رہا ہے بار بار اٹھتا ہے در کی طرف جاتا ہے جی چاہتا ہے کہ کافی وقت ہو گیا امام کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملا کوئی آواز نہیں آرہی جی چاہتا ہے میں در کھول لیکن پھر رک جاتا ہے چونکہ امام کا فرمان ہے نہ تو خود اندر آئے نہ کسی کو اندر آنے دینا جب بہت وقت گزر جاتا ہے اور اباسالت اب وہاں امام کے ہجرے کے باہر مزدرب ہے وہ پریشان ناغہان اباسالت نے محسوس کیا امام کے ہجرے کے اندر کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے اباسالت یہ سمجھا شاید یہ میرا وہم ہے گمان ہے تصدیق کیلئے مزید توجہ کی دیکھا کمرے کے اندر ہجرے کے اندر کسی کے موجودگی کی کسی کے آہٹ ہو رہی ہے حیران ہوا یہ کون ہے میں تو صبح سے در پہ بیٹھا ہوں کسی کو میں نے جانے نہیں دیا پہلے سے کوئی امام کے ہجرے میں موجود نہیں تھا اور یہ کون ہے جو امام کے ہجرے میں ہے اب ردہ اڑی ہوئی ہے سر سے پون تک ایک جوان امام کی بالین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اب آسلت حیران ہو کر پوچھتے ہیں اے جوان تو کون ہے تو کہاں سے آ گیا ہے یہاں میں دربان ہوں یہاں میرا فریضہ تھا تو کہاں سے آ گیا مجھے پتا نہیں چلا جوان نے آسلت سے کہا اے آسلت اس وقت ان سوالوں کے جواب کا وقت نہیں ہے یہ پھر کبھی پوچھ لینا اس وقت اس سے زیادہ اہم کام ہے جلدی کر انجام دے آسلت کہتا ہے جب تک بتائیں گے نہیں جب تک میجھے تسلی نہ ہو جائے آپ کون ہیں جب تک مجھے دل کو اتمنان نہ ہو جائے مجھے کیا معلوم آپ کون ہیں جوان نے بتا دیا اے اب اس سلت میں تیرے مولا کا فرزن محمد جواد ہوں میں مدینہ سے آیا ہوں اپنے بابا کے غسل کے لئے آیا ہوں اب اس سلت بہت حیران ہوتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ مدینہ سے حیران ہو جاتا ہے جب امام جواد نے عواصلت کی حیرت کو دیکھا تو امام فرماتے ہیں عواصلت کیا یقین نہیں آ رہا کہنے لگا مولا یقین تو آتا ہے لیکن کیسے باور کروں گے مدینہ سے کیسے تشریف لائے امام نے فرمایا مجھے یہ بتا کہ میرے جد سید شہدہ حسین کا جنازہ کس نے دفن کیا تھا کہنے لگا امام سجاد نے دفن کیا تھا امام نے فرمایا بتا جب امام کربلا میں دفن ہوئے سید ساجدین کہا تھے کہنے لگا اس وقت شام میں عصیر تھے تو فرمایا امام نے بسالت مجھے بتا کہ اگر سید سجاد شام کی اثارت سے آکر کربلا میں آکر مولا حسین کو دفن کر سکتے ہیں تمہیں مدینہ سے آکر اپنے غریب بابا کو غریب الغربہ کو دفن نہیں کر سکتا اب آس سالت جلدی کر غسل کا احتمام کر کفن کا احتمام کر تو میں آرز کروں گا مولا اے مولا اگرچہ امام غریب الغربہ ہیں لیکن امام جواد موجود ہے لیکن جب سید شہد قربان جائے زہرہ کے لال پر کہ ٹکڑے ٹکڑے لاشا ہے اور ریت کا کفن ہے اور امام کو اسیر کر کے لاش سے دور کر دیا گیا اور جب دفن کا وقت آیا بن وسط آئے امام حسین کو دفن کرنے کے لیے ہر لاش کو اٹھا کر دفن کرتے ہیں اور ایک نکاح پوش بتاتا ہے اس قبر پر تختی لگا دو حاضر مرکد علی بن حسین حاضر مرکد اب قوس بن علی تاجب سے دیج دے یہ کون ہے جو سب کو پہچانتا ہے جن لاشوں کے سات سر نہیں یہ ان کو بھی پہچانتا ہے اور پھر اس کے بعد انہ بنی حسد سے کہنے لگا اے بنی حسد چٹائی لے کر آ جاؤں پوچھتے ہیں چٹائی کس کے لیے کہنے لگا تمہیں معلوم نہیں میرے بابا کی لاش ٹکڑے ٹکڑے میں چاہتا ہوں پائے مال عشق بن کر اللہ علانت اللہ اللہ ظالمی مات محسن